مرمت صاحب آج آپ تشریف لے کے آئے ہیں یہاں پہ اس درمہ میں تو کیا آپ مین مجھے کیا ہے یہاں ہم یہاں پہ ایک یہ اندواناک واقعہ ہوا ہے جس میں یہ لالا جہاں یہاں کسے جگہ دیکھنے کام کی ہوا تھا یہ یہ ساں وہ جہاں جوتا پڑھا ہے شہی سے جلازے پہ آئے 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 آ ہم چاہتے ہیں انہوں نے کسید راہیے ہیں یہ کسی پر آنٹھے ہیں ہم پر آنٹھے ہیں وہ اسے پر آنٹھے ہیں در تکل کردے ہیں آپ نے پہنے پہنے پر آنٹھے ہیں میں نے یہ فائنٹ ہوا ہے میرا اندوائس دیں کہ ہم سارے پیٹ ایسے پیچھے لیں یہ آپ کے ساتھ بن جاتی ہے آپ کو اندنہتر ہی آپ لکھتا ہے کہ میں نے آپ کیا کہا تھا ہم بار بار چھوڑی پیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے میں سے یہ پر سلکار سالتہ لے کر رہا ہے اندر یا حافظ ہو رہا ہے رائم شیم کے نہیں جاتے ہیں میڈم یہ موقع تو نہیں ہے تصویریں منانے کا لیکن چلیں میرا تو خیال ہے کہ تصویروں کے لئے چلو خیال مروت صاحب آپ اپنی پارٹی کو آج یہاں پر مروت صاحب آپ تازرسی کے لئے کہاں پر آئے ہیں جو واقعہ ہوا ہے صبح ساڑھے تین بجے یہاں پر دو لوگوں کو کچلا گیا ہے گاڑی کی طرف سے تو آپ اس وقت جائے وہ کیا پر موجود ہیں تو کیا آپ نے یہاں پر دیکھا ہے کیا بریفنگ دی گئی ہے اور اس وقت ان کی جو ایف آئی آر ہے وہ نہیں کاٹی گئی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے یہ اسلام آباد ہے اور پاکستان کا کیپٹل ہے یہ لوگ اتجاج کر رہے تھے غزہ اور فلسطین کے شہادہ کے ساتھ عوام کے ساتھ اور اس سلسلے میں آئے ہوئے تھے ولنٹیئرز تھے سوئے ہوئے تھے رات کے تین بجے گاڑی ان پر چڑھ دوڑتی ہے دو لوگوں کو شہید اور تین زخنی ہو جاتے ہیں نہ قاتل کا پتہ چل رہا ہے نہ اس کی شناخت ہو رہی ہے یہ ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں ڈی چو کے سامنے پلکل میٹروں کی فاصلے پر پارلیمان ہیں ایوانِ صدر ہیں اگر یہاں پہ کرائم سین پہ یا کرائم کی جگہ پہ کرمینل کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو نظام ایک کرمینل جسٹس سسٹم کا تو خدای حفظ جماعتی اسلامیہ اور اس کے جو زیلی تنظیمیں ہیں انہوں نے ایک نیک کام کیلئے یہاں پہ درنہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف بھی طرف سے میں نے یہاں پہ ان کے ساتھ بھی جیدی کا اظہار کیا ہے ان کے غم میں برابر کے شریک ہے اور کرائم سین بھی دیکھنے آئے ساتھ میں جو اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ میرے دوست بھی ہیں تو انہی کی وساطت سے یہ کیس میں ہنڈل کروں گا جہاں پہ جس شخص کی بھی یہ نشاندئی کریں گے ان کو اپنے ذرائع سے یا کہیں پر یا اسلام آباد کے شہری جو ہیں وہ کہیں نشاندئی کر سکے یہاں پہ ٹریڈرز کے کیمرے لگے ہوئے ہیں پلازا آنرز کے کیمرے لگے ہیں اگر اپنے کیمرے میں دیکھ لیں تو شاید اس کی کوئی شناح ہو سکے یہ بتائے گا کہ آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں جو گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں ان کو بھی یہاں پہ وزیٹ کرنا چاہیے اور اس درنے کے جتنے بھی شرکان ہیں ان کا حصہ بننا چاہیے درنے کا صبح سے لے کے ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں آیا گورنمنٹ تو کبھی درنم شرکت نہیں کرتی ہے مقصد ان کا یہ ہے کہ صبح سے ابھی تک یہاں پہ کوئی نہیں آیا ہے لیکن یہ گیتی کے لیے حکومتی جو وزارہ ہیں جماعتی اسلامی کے معاہدین موجود ہیں ان کے ساتھ اتاری اقیدی کرتے ہیں اچھی بات ہو مروت صاحب بتائیے گا رات کو یہ کرائم سین ہوا ہے دو بندے کچل دئیے گئے ہیں سر پولیس یہاں پہ ساتھ موجود تھی آپ کو بھی بتایا گیا ہمیں بھی بتایا گیا یہ میں سمجھ گئے ہوں آپ کے سوال کا اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی شخص جو بھی تھا اس کو بچانے کے لیے کوئی ریپلیشمنٹ کی گئی دوسرے متبادل کو لائیا گیا اور وہ کوئی تاکتور شخصیت ہی ہوگی کہ جو اس کی اتنی اپروچ ہے کہ ایسی ایک ایونڈ میں جا کے اپنی گاڑی جو ہیں لوگوں پہ چڑھا دیتا ہے لیکن یہی عشر ہے آج پاکستانی بچے جو بشکیق میں یعنی کرغیز کیپٹل میں پنسے ہوئے ہیں کل رات میں نے ایکس پہ ان کے ساتھ سپیس کیا جو باتیں وہ کر رہے ہیں ہمارے وزیر خارجہ بلکل اس کی غلط زبان بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ بدستری جملے ہو رہے ہیں ہمیں مارا جا رہے ہیں وہ خوف زدہ ہیں حراسمنٹ کا شکار ہیں اور یہاں پہ کسی وزیر خارجہ کو جانا شایئے تھا کیوں نہیں جا رہے ہیں وہ کرغیز گورنمنٹ جو ہیں اپنی ناکامی بچانے کے لیے کہ کوئی اس ایویڈن یا انسیڈن جو ہیں جس کی بوگی ریز ہو جائے گی تو ان کو کہتے ہیں آپ نہ آئے جائے ہیں ہمارے بچوں کو آپ کی ضرورت تھی اب جاتے ان کو دلاسہ دیتے وہاں پہ بچے زخمی ہوئے ہیں وہ تعلیم لینے کے لیے گئے تھے اور کسی کے تین چار سال ہوئے ہیں تین سال ہے چار سال ہے کوئی آخری سال میں ہیں اب ان کی مستقبل کا پتہ نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ تیارے ان کو نہیں مل رہے ہیں ٹکٹ ان کو چارج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے موفت میں ابھی جو دو تیارے آئے کن سب اپنے ٹکٹ کے پیسے دے کر آئے ہیں کیپی گورنمنٹ میں جو تو ہمارے وزیر اللہ ہیں علی امین خان انہوں نے جو ہیں آج شام دو تیارے جا رہے ہیں اور وہ ساری جو ہیں اس کی لیے پیسے چھے کروڑ روپے جو ہیں کیپی گورنمنٹ نے دیئے ہیں اور مزید جو لوگ ریجسٹر کرائیں گے ان کو بھی لائے جائے گا ہماری ہم درد یہ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں اگر کرغیز میں آلات صحیح نہیں ہوتے ہیں اور کانٹینی ہوتی ہیں ان کی آراسمنٹ یا ان پہ ٹارچور یا ان پہ ٹیک سر میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ میں خود جاؤں گا لیکن دو تین دن دیکھتے ہیں علا کر یہ آلات وہ ہم پہ ٹھیک ہو جائے